السلام علیکم وزید و عربان لیکچر نمبر سورہ ہے جماعت پنجم کے لئے اردو کا کتاب آپ کو پتا ہے کاروان اردو ہے تاریخ ہے تین تاریخ سات جولائی بیس بیس جمعت المبارک ہے میرا ہم نے لیسن شروع کیا تھا نوجوان سپس اللار اس پر کس کی سٹوری ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے ریڈنگ کی تھی ہم نے عملہ لکھی ہے ہم نے ورڈ میننگ کی ہے اب آپ کو سٹوری تو یاد ہونی چاہیے نا میرے خیال میں سے یہ میں روایو کرا دوں وہ ایسے ہے کہ محمد بن قاسم جو گورنر حجاز بن یوسف کا بھتیجہ ہے وہ اس کو بھیجتے ہیں کچھ بحری قزاک بحری ڈاکو ہوتے ہیں جو کہ کچھ مسلمان بچوں اور عورتوں کو قید کر لیتے ہیں اجاز سعودی عربیہ جا رہا ہوتا ہے سعودی عرب جا رہا ہوتا ہے حج کے لیے اس کو مال سعود سمان بھی لوڑ لیتے ہیں اور لوگوں کو قیدی بنا لیتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے محمد بن قاسم صد میں آتے ہیں دیبل کی موجودہ جو آج کل کے موجودہ کراچی کی بندرگاہ ہے نا پورٹ قاسم وہاں کی جگہ ہے ٹھیک ہے وہ آتے ہیں اور وہ راجہ داہر کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ کسنا شکاست دیتے ہیں راجہ داہر کو یہ سٹوری میں ہم نے پڑھا ہے اب اس کے ہم نے کوسچن آنسرز کرنے ہیں کوسچن آنسرز میں اس سے جو کوسچن آئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ان کے میننگ پڑھ دیتی ہوں اور آپ لوگوں کو پکچر بھی سینڈ کر دوں گی تک کہ آپ آرام سے اس کام کو کر لے ٹھیک ہے سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ اور اسلام اسلام کا دروازہ کیونکہ صبح سندھ سے اسلام آیا تھا آپ سندھ کے علاقے میں آئے تھے دیبل کے مقام پر جہاں پر آپ نے راجہ داہر سے مقابلہ کیا تھا اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں باب الاسلام کہتے ہیں سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا کوئی بار بتائیے نا کہ سیاد دیبل کے مقام پر موجودہ کراچی کیا جگہ ہے جہاں پورٹ کاسم پورٹ کاسم ہے اس جگہ پر محمد بن کاسم آتے ہیں اسلام اسلام یعنی سندھ سے اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے دیبل کی بندرگاہ دیبل کی بندرگاہ کہاں واقعہ تھی دیبل کی بندرگاہ موجودہ کراچی کے قریب واقعہ تھی یہ بندرگاہ جو تھی یہ اصل میں ہماری جو پورٹ کاسم میں نا وہی دیبل پہلے کہلاتی تھی جگہ اب موجودہ کراچی کہلاتی ہے منجنی کسے کہا جاتا ہے منجنی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا یہ ایک مشین تھی جس کے اندر بڑے بڑے پتھر رکھ کر اور مختلف تیر بھی رکھ کر مارے جاتے تھے دشمن کو اور اس سے بہت نقصان ہوتا تھا دشمنوں کا فسیلے بھی ٹوٹ جاتی تھی اور ان کے جو تیر مارے جاتے تھے ان کے سروں میں آگ گولے ہوتے تھے جو ہوا سے بھڑکتے تھے اور جہاں جاتے تھے وہاں آگ لگا دیتے تھے تو دشمن کا بہت زیادہ نقصان کرتے تھے یہ منجنی کے ایک طرح کی مشین ہے بہت بڑی مشین ہوتی تھی اس زمان میں لیکن آپ سمندر کے ذریعے اس مشین کو لے آئے تھے کیونکہ آپ کو احساس تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ فوج ہے کیونکہ یہ اس بارے میں انہوں نے خات لکھا تھا نا راجہ داہر کو کہ تمہیں اپنے ہاتھیوں اور اپنے فوج اور ساز و سمان پر ناز ہیں مجھے صرف اللہ بروس ہے تو وہ چیزیں یاد رکھا کریں نا کہانی جو پڑھتے ہیں تو شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین کو جسے عربی زبان میں منجنیک کہتے ہیں تو سمجھا کہ ایک مشین ہے جس جو بس مضبوط فصیلوں کو پتھر پتھر اس میں رکھ کر مارے جاتے ہیں تو وہ فصیلیں ٹوٹ جاتی ہیں محمد بن قاسم نے دریا کو کیسے عبور کیا یہ بھی طریقہ بڑے اکلمان تھے محمد بن قاسم مغربی کنارے پر دریا کی چڑھائی میں برابر انہوں نے کشتیاں جمع کی انہوں نے لمبائی میں ایک دوسرے سے بندوا دیا چڑھائی میں جمع کی اور پھر ان کو لمبائی میں بندوا دیا یعنی جتنی زیادہ چڑھائی بہت زیادہ تاکہ تمام ایریہ کور ہو جائے چڑھائی پوری کور ہو جائے جتنا بڑا دریا تھا اس کے مطابق لمبائی میں بندوا کر ایک پل سا تیار کا لیا عرضی پل اور اس پل پر سے فوج ان کی گزر گئی اور وہ سکون سے دوسرے سائٹ پر پہنچ گیا لمبائی میں ایک دوسرے سے کے ساتھ بندوا دیا یوں ایک پل بند گیا جس سے پوری فوج صحیح سلامت دوسرے کنارے پر اتر گئی اب مغربی کنارے پر یہ تھے اور وہ تھے مشرقی کنارے پر تو انہوں نے مغربی کنارے سے مشرقی طرف جانے کے لیے کیا کیا کہ کشتیوں کا ایک عرضی پل بنایا لمبائی میں اس کو ان کو باندھ دیا پوری دریا کو کور چڑھائی میں کور کر لیا اور اس پر صحف خوج ان کی آرام سے گزر کر چلی گئی اب ہم نے کوششن نمبر پانچ ہے راجہ داہر کی موت اور جنگ کی فتح کا حال اپنے الفاظ میں لکھئے آپ کو میں جنگ کا حال تو پورا چپٹر تھا لیکن کوشش ہے کہ شاوٹ میں لکھو ہوں تاکہ صرف اہم پوائنٹ آئے مسلمان منجنیکوں کی ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے ایسے تیر پھینکتے جن کی سرے پر آگ کا گولہ ہوتا تھا وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لان جاتی جسے راجہ داہر یہ فوج میں شاملات تھے ڈر کر بھاگے تو اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے میدان چھوڑ گئے جنگ کے دسوے دین راجہ داہر مارا گیا اس کے موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا اب آپ کو سمپل الفاظ میں نے لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے کہ منجنیک گئے تھیں ان کے پاس فوج تو ان کی کم تھی ان کی بارہ ہزار تھے ان کے بیس ہزار تھے ان کے پاس ہاتھی بھی تھے سازو سمان بھی زیادہ تھا لیکن یہ ترتیب میں زیادہ بہتر تھے یہ ٹیکنیک علی جس کو کہتے ہیں نا ٹیکنیک میں فنی لحاظ سے یہ زیادہ مضبوط تھے اس لئے انہوں نے ایک منجنیک سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ ان کے پتھر بھی مارے اور تیر ایسے مارے جن میں آگ کا گولہ لگا ہوتا تھا جو گولہ بھڑکتا تھا اور اس جگہ کو آگ لگا تھا اور ہاتھی اس سے ڈر کر بھاگتے تھے تو اپنی فوج کو رونتے ہو چلے جاتے تھے جس میں اس وجہ سے راجت آہر بھی مارا گیا اس طرح جھڑپ میں دسویں دن دس دن انہوں نے مقابلہ کیا لیکن دسویں دن وہ مارا گیا جیسے ہی کوئی لیڈر مارا جاتا ہے بڑا جو جنگ کا بڑا سربرا ہوتا ہے سپس الار ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جنگ ختم ہو جاتی ہے انسان فتح ہو جاتی ہے جنگ ختم ہوگی فتح ہوگی پھر آپ نے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی جہاں پہ محمد انکاسی میں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ سمجھ آگے چپٹر کوشنان سے سمجھ آگے اس کی فکرز بھی مل جائیں گی اور آپ نے اس کام کو کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا لا فیض